بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں رئیس اقبال پنجاب کالج کبیروالا سے آپ سے مخاطب ہوں علامہ محمد اقبال کی سلیبس میں نساب میں شامل دوسری غزل کو ہم پڑھ رہے ہیں دو شیر ہم نے پڑھے تھے آج ہم اس کا تیسرا شیر پڑھنے جا رہے ہیں تو اس شیر کی طرف آتے ہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے سب سے پہلے اس کے مینے کی طرف آجائیں پھر ہم اس شیر کی وضاحت سمجھتے ہیں کہ دراصل علامہ محمد اقبال اس شیر کے اندر کون سا پیغام دینے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا بلکل سادہ سا مسرہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا وہی ہے جس کو تم خود تخلیق کرتے ہو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر بیج دیا ہے اب اپنی تقدیر کس انداز میں اس نے بنانی ہے وہ اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے خود ہی بنا سکتا ہے اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالی نے خاص طور پر بہت سارے فلسفے نواز دیئے ہیں قرآن مجید کی طاقت دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی مسلمان کے پاس ہے اللہ تعالی کا پورا پیغام مسلمان کے پاس ہے تو مسلمان کو تو کبھی بٹکنا ہی نہیں چاہیے مسلمانوں کے پاس تو حوصلہ بھی ہے مسلمانوں کے پاس حمت بھی ہے اور مسلمانوں کے پاس اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس رستے کا انتخاب کرنے کے لیے رہنماء بھی مجود ہے تو یہ ان کے لیے بہت آسان ہے لیکن ایسا کیا ہے کہ مسلمان پھر بھی آج کے دور میں اپنے رستے سے بٹکا ہوا ہے اپنے رستے سے دور ہو چکا ہے اور اپنی منزل سے بلکل جدا ہو چکا ہے اور جس طرف اس نے جانا تھا جو اس کی سمت تھی اس کا تیین اس کو اب یاد نہیں رہا علامہ محمد اقبال اس شیر کے اندر بھی کچھ ایسے ہی پہلو کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے جس چیز کو وہ اپنی لیے فتح قرار دے رہا ہے کہ دنیا کو تسخیر کر لینا اور دنیا کے اندر کوئی چیز حاصل کر لینا سلطنت حاصل کر لینا چاہے حکمرانی اس کو مل جائے دولت اس کو مل جائے اس کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے شہرت اس کو مل جائے کیا یہی جہان ہے ایک مسلمان کے لیے یہی دنیا میں اس کی کامیابی ہے یا مسلمان کو اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا انسان کو اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اس دنیا کے اندر دعو پر لگا کر اس دنیا کی کامیابی کو حاصل کر لے تو یہ ایک فلسفہ ہے علامہ محمد اقبال جو اس شیر کے اندر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنگ و خشت سنگ کہتے ہیں پتھر کو خشت کہتے ہیں ہیٹ کو اس سے مراد دراصل سنگو خشت سے مراد دنیا کی زہری عمارت ہے دنیا کی جو زہری کامیابی ہے جس میں سلطنت حاصل کر لینا شہرات حاصل کر لینا دولت حاصل کر لینا دراصل اس کو وہ سنگو خشت کہہ رہے ہیں یعنی نظر آنے والی جو کامیابی ہے کیا یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے یا کچھ اور ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں زہرن جو چیزیں نظر آ جاتی ہیں اور جو تم کامیابی اپنے آپ کیلئے سمجھتے ہو کسی منزل کو جو تم حاصل کر لیتے ہو اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہو کہتا ہے یہ نہیں ہے تمہاری کامیابی تمہیں اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بیجا نہیں گیا تھا تمہارا یہ مقصد نہیں تھا تمہیں کچھ اور پیغام دے کر اس دنیا کے اندر بیجا گیا تھے اس لیے تم اپنی رستے سے بٹکے ہوئے تھے وہ کیا تھا وہ دراصل فقر کا پیغام ہے وہ دراصل عشق کا پیغام ہے آپ اگر اس شعر کو سمجھنا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم علامہ اقبال کے ایک اور شعر کے تناظر میں دیکھتے ہیں جس سے ہمیں نہ صرف عشق کی سمجھ آ جاتی ہے بلکہ ہمیں خود ہی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی ہمارے سامنے ایک مکمل آئینہ سامنے آ جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں اور جب بھی علامہ اقبال کی شعری پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال ہمیشہ عظمت رفتہ کی باتیں کرتے ہیں مسلمان کے شاندار ماضی کا قصہ چھیڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے ماضی کے اندر سب کچھ حاصل کر لیا تھا علم و فنون کے اندر وہ حد سے آگے بڑے ہوئے تھے دنیا کی ساری جتنی بھی ریاستیں تھیں اور یورپ سے لے کر مغرب میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں چاہے عرب کے ممالک یا وست ایشیا ہو یا برے صغیر کون سا ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے راج نہ کیا ہو تو اس وقت آخر مسلمانوں کی زندگیوں میں ایسی کیا چیز شامل تھی کہ مسلمانوں کا فتوحات کا سلسلہ بھی نہیں رک رہا تھا مسلمان علم و فنون کے اندر بھی حد سے آگے بڑے ہوئے تھے آج بالکل یک سر اس سے اولٹ ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف علامہ اقبال کے نزدیک ایک ہے کہ جب تک علامہ جب تک مسلمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں زندگی گزارتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول وضع کر دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتا دی تھی اس پر عمل کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف ان سے راضی ہوتا رہا بلکہ دنیاوی کامیابیاں بھی ان کو عطا کرتا رہا لیکن جیسے ہی مسلمان اس عشق سے بٹک گئے اور وہ زہری سنگ و خشت کو انہوں نے اپنی کامیابی سمجھنا شروع کر دیا یعنی دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کامیابی انسان کی کیا ہے یہ دنیا کے اندر عمارت بنا لینا دنیا کے اندر حکمران بن جانا یا شورت آ جائے دولت آ جائے اپنے لئے خوبصورت گھر تعمیر کر لینا اپنی زندگی کو عیش پرستی کے انداز میں گزار لینا یا عیش و عشرت میں پڑ جانا کیا یہ کامیابی ہے دوسری کہ اس دنیا کی زہری چیزوں کو ترک کر دینا چھوڑ دینا صرف اللہ تعالی کی یاد میں غافل ہو جانا اور فقر کے اللہ میں زندگی گزارنا کیا یہ کامیابی ہے یہ دو چیزیں اس شیر کے اندر دراصل علامہ اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی تو عشق میں ہے اصل کامیابی تو ترک دنیا میں ہے اصل کامیابی تو اس چیز کے اندر ہے کہ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی ان زہری چیزوں سے پیچھے چھڑا لیں یہ تو خود بخود اللہ تعالی ان کو نواز دے گا جب اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے گا سب سے پہلے اللہ تعالی کو راضی کر لیں اللہ تعالی کو اگر راضی کر لیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو جو سانگو خشت ہے یہ دنیا کی عمارت ہے یہ خود بخود اس کو آسل ہو جائے گی وہ کہتا ہے اس کے لئے پھر تمہیں محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے علامہ اقبال پہلے جیسے پچھلی غزل کندر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بغیر سہر خیزی کے بغیر عبادات کے بغیر عشق کے اور بغیر اپنے محبوب کو راضی کیے یہ تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو ناموری چاہتے ہو اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالی کو راضی کر اور عشق کی مثال اور عشق کا ثبوت دینا ہے تو پھر سہر خیزی اس کے لئے سب سے بہترین ہے پھر آپ کو صبح کے وقت جاگنا ہوگا آپ کو عبادت کرنی ہوگی آپ کو اللہ تعالی کی یاد میں اپنا وقت بتانا ہوگا اور اللہ تعالی کو اپنی محبت اور اپنی عشق کا یقین دلانا ہوگا پھر اللہ تعالی تمہیں سب کچھ نوازے گا اور پھر سستی اور کہلی جس کے بارے میں سرسید احمد خان بھی لکھ چکے ہیں اور مسلمان مفکرین یہ بار بار مسلمانوں کو یہی پیغام دے رہتے کہ مسلمانوں کو خود کچھ کرنا چاہیے مسلمانوں کو اپنی ذہنی غلامی سے آزادی حاصل کرنی چاہیے مسلمانوں کو اپنے لیے خود جہاں ایک پیدا کرنا چاہیے علامہ اقبال کا ایک پورا فلسفہ ہے ویسے بھی علامہ اقبال کے جب ہم نظریات کو پڑھتے ہیں تصورات کو پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال جب بھی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اس میں صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں ہیں افریقہ کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ بات کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کسی سرحد میں نہیں باتتے کہ مسلمان کسی ایک سرحد میں بٹے ہوئے ہیں بلکہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو وہ ایک ان کے لیے قوم ہے مسلمانوں کی سرحد جو ہے یہ کوئی کسی زمینی آپ ٹکڑے کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو بات نہیں سکتے بلکہ جس دنیا کے اندر بھی اور جس ملک کے اندر بھی مسلمان ہیں اور وہ آپس میں اگر متحد ہیں اور اتفاق میں ہیں تو وہ ایک قوم میں ہیں وہ ایک ملت ہے علام اقبال ہمیشہ ملت کی بات کرتے ایک قوم کی بات کرتے ان کے نزدیک ایک قوم ایک ملک کو حاصل کر لینا نہیں ہے ان کے نزدیک پوری قوم کی کامیابی ہی مسلمانوں کی کامیابی ہے تو یہ فلسفہ علام اقبال اس چیئرک اندر بھی بیان کرتے ہیں کہ اصل کامیابی وہی ہے جس کو تم اپنی محنت پر حاصل کرتے ہو اور یہ زہری کامیابی کو اپنی کامیابی نہ سمجھو بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے مفہوم کے در میں نے لکھا کہ اے مسلمان یہ ایٹ اور پتھر سے بنی دنیا تیری پناہ گاہ نہیں ہے بلکہ تیرا جہاں وہ ہے جس کو تُو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرے وہی کامیابی ہے اور اصل امارت اور اصل کامیابی وہی ہوتی ہے جس کے پیچھے محنت پشید ہوتی ہے جس کے پیچھے لگن پشید ہوتی ہے جس کے پیچھے عشق ہوتا ہے وہ کامیابی دیر پا ہوتی ہے اور جو دوسروں کے بل پر حاصل کی جائے کامیابی وہ بالکل ہی عارضی کامیابی ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جانے والی ہوتی ہے حوالے کے طور پر یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کن فکاں ہے زندگی دوسرا شعر لکھیں گے کہ بے موجزہ دنیا میں ابرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا چوتھے شعر کی طرف ہم آتے ہیں کہ محو ستارہ سے آگے ہے مقام جس کا محو ستارہ سے آگے ہے مقام جس کا وہ مچت خاک ابھی عوار گانے رہ میں ہے محو ستارہ مح چاند کو کہتے ہیں ستارہ وہ مچت خاک مچت مٹھی کو یعنی مٹھی کے اندر ایک خاک مراد سے انسان اور علامہ اکبال چونکہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں تو مچت خاک سے مراد مسلمان ہے عوار گانے رہ عوار گان یعنی بٹکے ہوئے ہیں رستے کے اندر بٹکے ہوئے ہیں علامہ اکبال کے اس شعر کے اندر ماضی اور حال کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کس طرح سے سینس کے شعبے میں علم کے شعبے میں ترقی کر رہے تھے کامیاب ہوتے جا رہے تھے اور آج کل یہ اپنی منزل سے بٹک چکے ہیں اپنی منزل سے بہت دور ہو چکے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ان کو فکر کرنا چاہیے ان کو غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو اپنی وہ وجوہات تلاش کرنے چاہیے وہ نقاط دھوڑنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے مسلمان آج زلط کی زندگی گزار رہے ہیں ورنہ مسلمان کی جو ابتداء تھی اسلام کے اندر مسلمان جب شروع میں ملکوں کو فتح کر رہے تھے تو یہ تو جس تیزی کے ساتھ اور جس بلندی پر جا رہے تھے دنیا کو تسخیر کرتے جا رہے تھے اور ان کا جو مستقبل تھا وہ تو بڑا روشن تھا اور یہ تو سینس کے میدان میں علم کے میدان میں بہت آگے جانے والے تھے پھر آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی ترقی ان کی کامیابی ان کا علم اور ہنر ایک دم سے رک گیا آپ آج اگر سینس کی ترقی کو دیکھتے ہیں چاہے وہ ٹکنالوجی کی بات ہم کریں چاہے طب کی بات کریں چاہے ہم فنون کی بات کریں ہر معاملے میں شان و شوقت میں تھے اور اللہ والے تھے اور فقر اور درویشی میں پورے تھے مسلمان حکمران عدل و انصاف کرتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کے سینس دان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے آج بھی ہم جب دنیا کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ابتداہ ہمیشہ مسلمانوں کے سینس دانوں سے ہی جا کر نظر آتی ہے ہم ابو القاسم زہراوی کی بات کرتے ہیں ابن خلدون کی بات کرتے ہیں جابر بن حیان کی بات کرتے ہیں یہ وہ کتابیں ہیں شاندار جو آج بھی یورپ کے اندر اپنے ان طلبہ کو وہ پڑھاتے ہیں اور جتنی بھی ترقی یورپ نے حاصل کی ہے اس کی ابتداء مسلمانوں کے سینس دانوں نے ہی کی تھی علامہ محمد اکبال یہ اس شیر کے اندر بھی کہتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہوگا تمہارا مقام تو بہت آگے تھا تمہیں تو ستاروں سے آگے جانا تھا تمہیں تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا تھا تمہیں تو دنیا کو تسخیر کرنا تھا تمہیں تو دنیا کی حکمرانی کرنی تھی تمہیں تو دنیا کی حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا تھا یہ چاند اور ستارے تو تمہاری منزل تھی اور تمہارے بلکہ پاؤں کے نشان تھے اس کی وجہ کیا ہوئی آخر ایسی کہ تم آج بلکل زمین پر بھٹکے ہوئے ہو آج تم رستے کے عوارگان بن چکے ہو آج تم رستے کی خاک بن چکے ہو تو دراصل علامہ اکبال اس شیر کے اندر تنظبی کرتے ہیں مسلمانوں کا شاندار ماضی مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں اور ساست بتاتے بھی ہیں اور یہ اگاہی بھی دیتے ہیں کہ دراصل مسلمان اپنے عشق سے دور ہو گئے مسلمانوں کے اندر وہ سچائی نہیں رہی مسلمان حکمرانوں کے اندر وہ عدل و انصاف نہیں رہا مسلمان دراصل اپنے ماضی کو بھول گئے اور آج مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر زلیل و خوار ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ آرگانے رہ بن چکے ہیں دراصل علامہ اکبال اس شیر کے اندر پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا نصیب تمہارے مقدر میں یہ ذلت کبھی بھی نہیں تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خاک کی مٹی انسان یعنی مسلمان جو دنیا میں بٹک رہی ہے اس کا مقام چاند ستاروں سے بھی آگے ہے ایک آسان سا شیر حوالے کے طور پر لکھیں گے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں اور دوسرا شیر لکھیں گے حوالے کے طور پر عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ محکہ مل نہ بن جائے چار شیر ہماری دوسری غزل کے مکمل ہو چکے ہیں اور ان چاروں اشار کے اندر علامہ محمد اکبال نے فلسفہ خودی عشق اور مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بیان کیا ہے تین شیر اس غزل کے باقی ہیں جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے امید ہے کہ آپ ان اشار کی تشریح کو بہتر انداز میں نہ صرف سمجھ رہے ہوں گے بلکہ ان کے مشکل الفاظ کے مہنی ساتھ ساتھ اپنے دستے پر بھی لکھ رہے ہوں گے اور ان اشار کو جو کہ حوالے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان اشار کو بھی اپنے دستے پر لکھتے جائیں گے جب آپ تشریح لکھیں تو ان نقاط کو ساتھ ساتھ لکھ کر اپنی تشریح کو مکمل کریں اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ